سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس وقت افغانستان کی اور افغانستان میں یقینا پاکستان نے شروع میں یہ دعویٰ بھی کیا تھا اور لگ بھی ایسے رہا تھا کہ پاکستان کا بڑا ہولڈ ہے لیکن ہوا کچھ اور اور ہم نے اوائیسی کانفرنس بھی بلالی اس کے بعد ہم نے ایک فنڈ قائم کیا سٹیڈ بینک اور پاکستان نے اور اس میں کہا گیا کہ اس میں لوگ جو ہے وہ پیسے ڈال سکتے ہیں علانکہ سٹیڈ بینک کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس کی وجہ سے ہم ایف ایٹی اپ کے جو شکنجے میں ہیں وہ مزید مسائل ہمارے لیے بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ریکنیشن نہیں ہوئی افغانستان کی تو اس وجہ سے ہم اس کے لیے اس قسم کا فنڈ قائم کرنا ہمارے لیے مزید مسائل کا باعث بنے گا اور وہی ہوا بھی پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دعوی ہماری مطلب ہمارا ہم سے مطلب یہ ہے کہ ہماری حکومت نے یہ دعوی کیا تھا کہ ان کا جو ہولڈ ہے وہ بڑا اب مضبوط ہو گیا قابل کے اوپر لیکن جو پرائم منسٹر آف انڈیا ہے مودی جی نرندرہ مودی جی انہوں نے بھی اپنے کارڈز کا استعمال کیا ایران کے ساتھ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ بڑے قریبی تعلقات ہیں ہندوستان کے آج سے نہیں بہت پہلے سے اس کے ساتھ ساتھ عرب دنیا کے اوپر بھی انہوں نے لازٹ اگر ٹین ایرز کی اگر ہم بات کر لیں تو ہندوستان نے بڑا فوکس رکا ہے ان کنپٹیز کے سعودی ریبیا یو اے ای کوئی قطر اور یہی وہ ممالک ہے جو ایک ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں عرب دنیا کی عرب ورڈ کی اور جو نیریٹیو تا ہمارا وہ بلکل ایک جسے کہتے اب ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل کارنر پہ چلا گیا وہ ہمارا اگر ہندوستان کے ساتھ کشمیر کا ڈسپیوٹ ہو اس حوالے سے ہم دیکھیں اس میں بھی وہ چیز میں نے کہا کہ بلکل کارنر میں چلی گئی اور بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ہم اگر کوئی کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہمارے جو فورن منسٹر ہمارے پرائم منسٹرز ریاد ابودابی اور دوہا کی طرف جو ہے وہ دیکھتے تھے اور جاتے تھے لیکن اب وہ جگہ میں پہلے بھی آپ لوگ کو شاید بتا چکا ہوں کہ وہاں پہ اب ہندوستان کا بڑا مضبوط ہولڈ ہے ابھی جس طریقے سے کابل کیونکہ افغانستان کی ہم لوگ بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے یہ جو پکچر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مختلف سنٹرلیشن کنٹریز ہیں اس کی ایک ورچول میٹنگ نریندرا مودی جی نے بلائی اور اس کو چیئر کیا انہوں نے اس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی اور وہاں پہ جو مختلف قسم کے نیچرل ریسورسز ہیں جس میں گیل سب سے بڑی ایک ریسورسز ہیں ان علاقوں میں اس کا ذکر کیا جو پائپ لائن گزرنی ہے افغانستان سے اور اس کے بعد پاکستان اور اس کے بعد وہ ہندوستان جانی ہے کیونکہ انرجی کی ضرورت یقینا ہندوستان کو بھی ہے کیونکہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ ان کی انڈسٹری یا باقی چیزیں تو اور پاکستان کو بھی بہت زیادہ شارٹچ کا مسئلہ ہے لیکن کیونکہ یہاں پہ جو آپ لوگ تصویر دیکھ رہے ہیں اس میں پاکستان سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن سنٹرل ایشین جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں ان کے پرائم منسٹر اور باقی جو ہیڈ آف دی سٹیٹس ہیں وہ لوگ یہاں پہ بیٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب کیا ہوا پچھلے اگر ہم تقریباً اگر ففٹین اگس سے ہم کاؤنٹ کر لیں تو یہ تقریباً چھے وہاں پہ کابل میں ٹیکور ہوا تو ہمارے دعوے اور تھے لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو چیز ایسے لگا کہ ڈیلی ہوتی جا رہی ہے کچھ دن پہلے موید یوسف صاحب کا جو وزر تھا وہ بالکل ایٹ الیونت آر جو ہے وہ پوسٹ بونڈ کیا گیا اور اس لیے کیونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا پاکستان کے خلاف کابل میں اس کو خیر مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے رنگ دیئے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور یہ کچھ لوگوں نے ہندوستان کے اہمہ پر یا ہندوستان کے کہنے پر یہ احتجاج کیا اگر طالبان کے آنے کے بعد بھی ہم یہی باتیں کر رہے ہیں جو اشرف غنی صاحب کی موجودگی میں ہم کیا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ بدلہ نہیں ہے اب بزنس ایز یو جو چل رہا ہے آج بھی ہم اگر یہی رونا رو رہے ہیں کہ یار وہاں پہ اگر پروٹیسٹ ہوا کسی کا پاکستان کے حوالے سے تو اس میں ہندوستان کا انفلوینس آج بھی اتنا ہے کہ وہاں پہ ان کے کوئی لوگ موجود نہیں ہیں اور پھر بھی وہاں پہ لوگوں کو موبیلائز کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے کافی آگے ہیں کابل میں آج بھی جو ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہم نے ان کو بالکل باہر کر دیا نکال باہر کر دیا اس میں ایران کی ڈیپلومیسی یقینا جو وہاں کے فورنڈ منسٹر ہے افغانستان کے ڈیلیگیشن نے دورہ کیا تہران کا تہران کے جو فورنڈ منسٹر ہے وہ دوہا گئے اور دوہا کے جو فورنڈ منسٹر ہے انہوں نے تہران کا دورہ کیا اور ان ساری جو میٹنگ ہوئی اس میں یہ ایجنڈا شامل تھا اس وقت ایران جس طریقے سے انہوں نے گندم دینے کی آفر جوتی ہندوستان کی طرف سے اس کے لئے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو فیسلیٹیٹ کرتے ہیں آپ نے دینی ہے تو ہم یہ کابل تک پہنچا دیں گے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہو کسی فکر کی ضرورت نہیں ہے یہ ہوا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان طالبان ہے اس کے ساتھ بھی اپنے جو بات چیت تھی اس کو جاری اور ساری رکھا اور آج جو ایکسپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر افغانستان میں اس وقت جو حالات تھے اس کو موڈی جی اور اس کی ٹیم نے اپنے حق میں کر لیا جو بالکل اپوزٹ نظر آ رہا تھا یقین کریں بلکہ ہم اگر ہندوستان کے میڈیا کی بات کریں ان دنوں میں میں اور میری جیسے اور بہت سارے پاکستانی وہاں پہ اپیر ہو رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یار ہم تو اس کی بات ہی نہیں کرتے ہم اس کے حوالے سے مطلب جو ہے ہم ان کو مانتے نہیں ہیں یہ دہشتگرن ہے مطلب جو افغان طالبان کی حکومت ہے لیکن اگر ان کی حکومت کی بات کر لی جائے میڈیا ایک اور پکچر دے رہا تھا سو دے رہا ہوگا but the thing is کہ ان کی حکومت نے کیا کام کیا انچے ساتھ مہینوں میں ہم نے باتیں کی انہوں نے کام کیا انہوں نے کوئی ڈول نہیں پیٹا انہوں نے کوئی واویلا نہیں کیا کہ ہم کابل میں یہ کر دیں گے اور جلال آباد میں وہ کر دیں گے اور فلائر کر دیں گے ڈمکار کر دیں گے ایسا کوئی کسی قسم کا پہلے دو مہینے تو ایک سنگل لائن کی سٹیٹمنٹ بھی نیو ڈیلی سے ہمیں نظر نہیں آئی ان کے فورن آفیس سے لیکن کیونکہ وہ خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھا اور میرے خیال میں آج ان کا جو ان کے جو سیکسس کا دعویٰ ہے وہ میں نہیں کر رہا وہ باقی لوگ کر رہے ہیں جو مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ جو کہتے ہیں کہ یار یہ تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا مطلب وہی والی بات ہے نا کہ کامیابی وہ ہوتی ہے کہ پھر آپ کے دشمن بھی کڑے ہو کر آپ کی کامیابی کو کہے کہ یار واہ کیا بات ہے اگزیکٹ وہی چیز اس وقت ہندوستان نے کابل کے اندر کی ہے کیا ہوا ہمارے یہاں پہ عمران خان صاحب ہر روز یا ہر دوسرے دن یہی آہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے ان کو یہ کرنا ہے گندم بیجنی ہے آہ ٹیم بیجنگے فلا کریں گے ڈمکا کریں گے ٹھیک ہے یار آپ کریں بٹ اس کے لیے جو جسے کہ کنکریٹ قسم کا کام ہوتا ہے ڈپلومیسی کے حوالے سے وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے بلکل ہیلپ کرنی چاہیے میں کہتا ہومنیٹیرین بیسس پہ بلکل پریوریٹی بے کرنی چاہیے کیونکہ وہاں پہ اس وقت سخت قسم کی سنو ہول ہو رہی ہے سخت قسم کی سردی ہے اور لوگ کے پاس گرم کپڑے کانا پینہ یہ مطلب بہت سارے مسائل سے وہ لوگ گزر رہے ہیں لیکن ہم دعوے کرتے ہیں ہم نے فنڈ تو بنایا لیکن اس فنڈ سے میرے خیال میں نہ تو افغانستان کو فائدہ ہو اور الٹا اس سے پاکستان کو نقصان ہویا کیونکہ ایف ایٹی اپ کے گری لسٹ میں ہے اور انہوں میں ہمارے جو فائننشل میٹرز ہیں اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے کیونکہ اگر ان کی ریکنیشن جب تک نہیں ہوتی اس طرح کا فنڈ اگر آپ قائم کریں گے تو وہ پھر یقینا آپ وہ رولز وائلیٹ کر رہے ہیں اور پہلے ہی اس میں ہم پسے ہوں ہیں لیکن خیر کیونکہ اس وقت جو سٹیڈ مین کا پاکستان ہے وہ آئیم ایف کا جو ہے وہ ایک لوکل برانچ ہے یہاں پر میں یہ کہوں گا تو انہوں نے پتا نہیں کس وجہ سے یہ فیصلہ کیونکہ اب ان کے پاس فل آتورٹی ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اب نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے ایسا فیصلہ کیا لیکن انہوں نے فنڈ قائم کیا اس کے ساتھ ساتھ ہم محید یوسف صاحب کے دورے کی بات کرتے ہیں ان کی ایک پکچر مجھے نظر آئی محمد علی جنہ ہسپٹل ہے کابل میں جو پاکستان نے بنایا ہے اس کے سامنے کڑے ہیں اور کافی سارے لوگ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا اور جو مہا لوکلز تھے وہ ان کے ساتھ اس تصویر میں کڑے ہیں اور وہ کافی کر کے نیچے سے کیمرہ لگا کہ پکچر میرے پاس نہیں ورنہ میں آپ کو ضرور یہاں پہ دکھا تھا آپ خیر کسی اور شو میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو دکھا سکوں تو وہ مطلب دکھایا گیا کہ ہم نے آپ کو آسپٹل بنا کے دیا بالکل یہ کوئی میں کہتا ہوں کہ بری بات نہیں ہے آسپٹل بنانا یونیورسٹری بنانا یا روڈ بنانا جلال آباد روڈ جو ہے آئی وے اس میں بھی پاکستان کا بڑا رول ہے بنانے میں لیکن اس کے باوجود مجھے مطلب مجھے کس چیز کی زیادہ مطلب میں ایریٹیٹ ہوتا ہوں مجھے پریشانی ہوتی میں تقریف مجھے ہوتی ہے وہ یہ چیزیں کہ آپ کر بھی رہے اور پھر بھی وہاں پہ وہ کہتا ہے نہیں وی ہمیں تو کوئی آپ کا یہ چیز ایکسپٹ نہیں اور وہ آپ کو میں یہی کہوں گا کہ مطلب گالیاں دے رہے وجہ کیا ہے آپ کی ایسی پالیسیز جس کی وجہ سے وہاں ایریٹیشن عوام میں آ رہی ہے ایجیٹیشن عوام میں آ رہی ہے تو بجا اس کے کہ آپ ان چیزوں کو بشک آپ ان کی ہیلپ کریں لیکن ان چیزوں سے بچ کے رہیں آوائٹ کریں ان چیزوں کو کہ جس سے وہاں پہ آپ کے خلاف جو عوام ہیں وہ اٹھ کڑی ہوتی ہے اگر ہم یہ کہنا شروع کر دے کہ آپ اس کو موڈی جی نے موبیلائز کیا یا جیشنکر صاحب نے کیا یا امیت شاہ نے کیا یا کسی اور ایکس وائز ایڈ نے کیا مطلب ہندوستان نے کیا تو یا اس وقت یہ بات میرا خیال میں کوئی ماننے کو تیار نہیں انکلوڈنگ می اس کی وجہ یہ یہ ہے کہ اس وقت بھئی آپ کا آنا جانا اتنا زیادہ ہے وہاں پر مطلب سب کا ٹھیک ہے اس کے باوجود اگر آپ یہ گلے شکوے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے خلاف احتجاج ہو رہے ہیں تو یہ میرے خیال میں اس کو اندوستان تو خیر کہاں مانے گا لیکن میرے خیال میں میرے لیے بھی یہ بات مجھے بھی سیریس لی میں بتا رہا ہوں مجھے حضم نہیں ہو رہی خیر محید یوسف صاحب نے وہاں کے جو نائب پرائم منسٹر ہیں ان سے ملاقات کی اس کے علاوہ کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور خیر کوئی خاص ایسی بات جسے کہتے کہ وہ نظر نہیں آئی لیکن یہ کہا گیا کہ کہانی جو ہے وہ فینسنگ جو ہو رہی ہے پاک افغان بورڈر کے اوپر یعنی ڈیورن لائن کے اوپر وہاں پر کہانی گھومتی رہی لیکن جو توڑی بہت اطلاعات آ رہی ہیں تو اس میں یہی ہے کہ ان لوگوں نے جو پہلے کلیم کیا تھا عزبی اللہ مجاہد صاحب نے یا باقی ان کے جو سرکار کے لوگ ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں ان کی بات وہی کی وہی ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوگا مطلب فینسنگ ہمیں نہ پہلے ایکسیپٹیبل تھی اور فینسنگ نہ اس وقت ہمیں ایکسیپٹیبل ہے حالانکہ پاکستان میں ایک اور کہانی چل رہی ہے کہ بھئی فینسنگ ہو رہی اور فینسنگ ہوگی لیکن کیسے ہوگی یہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیسے ہوگی اور کب ہوگی خیر مطلب وزٹ ہوا کیونکہ وزٹ ایک اور وجہ سے بھی ہوا ایک کافی پریشر کریئٹ ہوا تھا مطلب موید یوسف صاحب اور باقی جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب لاس ٹائم کینسل ہوا تھا بلکل جاتے وقت این ٹائم پہ تو اس کے بعد ایک بڑا پریشر ڈیولپ ہوا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھئی شاید افغانستان یا افغانستان کی موجودہ حکومت جو ہے طالبان کی وہ بات نہیں کرنا چاہتی تو اس کی وجہ سے آہ توڑا سا وہ یہ ہوا کہ یہ برپور کوشش کر رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو وزٹ ہے یہ ہو جائے اور فائنلی یہ ہوا اور یہاں پہ بھی فورن آفس میں جب بھی جو ویکلی بریفنگ ہوتی ہے ان کے سپوکس پرسن کی طرف سے تو وہاں پہ بھی مختلف جنرلسٹ جو ہیں یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ سر فینسنگ کا کیا ہوگا یہی سوال افتخار بابر صاحب سے جنرل افتخار بابر صاحب جو بی جی آئیس پی آر ہیں ان سے بھی یہ سوال کیا گیا جنگ کے ایک جنرلسٹ کی طرف سے کہ سر کیا ہوگا تو ان سب وہی بہتر جانتے ہیں کیونکہ بورڈر پہ وہی ہوتے ہیں میں اور آپ تو ہوتے نہیں ہیں ہم تو ان سے جو سنتے ہیں اسی پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ کیسے ہوگا اور کب ہوگا ابھی تک یعنی آج تک جب ہم میں اور آپ بات کر رہے ہیں آپس میں اس وقت تک کوئی کلیریٹی نہیں ہے فینسنگ کے حوالے سے بورڈر منیجمنٹ کے اوپر بھی ان کو تحفظات ہیں اور جب سے افغان طالبان نے ٹیک اور کیا ہے اس وقت سے لے کے ابھی تک مختلف اوقات میں ہمارے رسپیوٹس ہو رہی ہیں مطلب تو رخم پہ توڑ سی کم ہے لیکن سپین بولدک جو بلوچستان کے ساتھ ہمارا ان کا بورڈر سپین بولدک ان کا علاقہ چمنہ وارہ ہے تو وہاں پر بھی یہ ایشیوز چل رہے ہیں اور بعض اوقات مطلب فائرنگ بھی ہو جاتی ہے مطلب اس سے پہلے سپٹمبر میں بالکل سٹارٹنگ میں کچھ لوگ ہمارے زخمی بھی ہوتے خیر اب اس طرح کی نہیں ہے لیکن بگ دوڑ اور اس طرح کی چیزیں تقریباً معمول ہے میں اکثر دیکھتا ہوں آنا جانا بھی لوگوں کا لگا ہوا ہے کیونکہ ابھی کچھ ایک افغان فیملی تھی اور انہوں نے مجھ سے کنٹیکٹ کیا تھا کہ وہ کوئی مطلب علاج کے لیے کراچی آنا چاہ رہے تو مطلب وہاں سے اسی بورڈر کے طرح غالباً قندہار سے انہوں نے آنا تھا اور انہوں نے اسی بورڈر سے کراس کیا اور میں نے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے جانا بھی ہے لیکن بیچ میں حالات کا جو up and down کا سلسلہ ہے وہ بدستور جاری ہے فنسنگ کے اوپر جو لوگ وہاں لوکل جو بتا رہے ہیں کہ ابھی تک فنسنگ پہ کام نہیں ہو رہا رکا ہوا تقریباً ایک مہینے یا دو مہینے ہو گئے الموس جب انہوں نے وہ بارل کی جو پولز تھی اور جو وائر تھی اس کو لے کے گئے تھے تو اس کے بعد کوئی اس قسم کا نہیں ہوا سیکنڈ یہ ہے کہ وہاں پہ جو بورڈر ایریا ہے وہاں پہ دوبارہ سے آہ ٹی ٹی پی کلیم کیوں کی کر رہا ہے اس لیے میں کہ این او ٹی ٹی پی کا نام لے رہا ہوں تو وہ ان کے جو اٹیکس ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں ہمارے فورسز کے خلاف تو یقیناً جو فنسنگ ہو رہی ہے وہ بھی کیونکہ بارڈر ایریا ہے ہمارا اس طرف آہ پاکستان کا جو پرانا فاتح ہے وہ ہے اور اس طرف ان کے مختلف علاقے جو ہیں وہ تقریباً آہ ٹونٹی فور ہنڈڈ کلیمیٹر یا ٹونٹی فائی ہنڈڈ کلیمیٹر کا بارڈر جو ہے بیچ میں ہے خیر مہد یوسف صاحب نے دورہ کر لیا عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر کہا ہے کہ یار دنیا ہیلپ کرے افغانستان کی لیکن ہم ان کے دلوں کو نہیں جیت سکے یہ بات میرے لیے ایک تجسس ہے جو ابھی تک قائم ہے اور شاید قائم رہے گی کہ وہاں کے لوگ آپ اگر اتنا کر رہے ہیں لیکن وہاں کی حکومت اور وہاں کے لوگ آپ کو نہیں جاتے یہ اصل مدہ ہے اور یہ اصل پرابلم ہے جس کو میرے خیال سورٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے اور شاید اس پہ کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ افغانستان سے اندوستان یا دیلی بالکل الگ کر کے ہیں لیکن وہاں اب بھی سوفٹ کارنر موجود ہے ان کی حکومت میں بھی اور ان کی عوام میں بھی لیکن پاکستان کے لیے نہیں ہے ڈیفرنٹ سیچویشن ہے خیر وقت کے ساتھ ابھی آگے جا کے نیکس ٹو اور ٹری منس میں کیا چیزیں نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور ہمارا ہورٹ کتنا رہتا ہے کابل میں اور نیو ڈیلی کا کتنا انفلوینس نظر آئے گا